موسیقی اسلام علیکم ویورڈز ونس اگین ویلکم ٹو یو ان سیمپا پاکستانی کزین آج اپنی ویورڈز کے لئے لے کر آئیں ہوں کھٹی میٹھی مزیدار کیری کی چھٹنی کی ریسپی آج کی ریسپی بہت خاص ہے کیونکہ آج آپ کو میں وہ طریقہ سکھا رہی ہوں جس سے میں گھر پہ ہمیشہ کیری کی چھٹنی بناتی ہوں بہت ہی مزیدار اور کم وقت میں دھیر ساری چھٹنی تیار ہو جاتی ہے تو پھر آج کی ویڈیو کو بلکہ بھی میس مت کیجئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ دیجئے ساتھ پر بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ مزید آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ حرامان الرحیم جی ویورڈز اب میں جلدی سے کیری کی چھٹنی بنانا شروع کرتی ہوں جی تو ویورڈز چھٹنی کی اس ریسپی کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو کیرییاں لی ہے کیریو کو چھیلتے ہوئے انہیں نمک ملے پانی میں میں نے ڈال دیا ہے تاکہ ان کا رنگ خراب نہ ہو چھیلنے کے بعد میں نے کیریو کو اس طرح لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور ابھی بھی اسی نمک ملے پانی میں انہیں ڈالا ہوا ہے اور جی اب تیار کرتے ہیں ان کیریو کی چھٹنی اب جی چھٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو پین میں میں نے ڈالا ہے پانی پانی کی مقدار اتنی رکھی ہیں کہ کیرییاں اس میں ڈپ ہو جائیں اور پک جائیں پانی ڈالنے کے بعد اب کٹی ہوئی کیرییاں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں نمک ملے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے کٹی ہوئی کیرییاں اب تک بلکل فریش ہیں کٹ کی ہوئی کیرییاں میں نے پانی میں ڈال دی ہیں اب میڈیم ہیٹ پہ ان کو پکانا ہے چھٹنی بنانے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں دس سے بارہ عدد ثابت سرخ میچ کلونجی ایک چائے کا چمچ لہسن کے جوے تقریباً آٹھ سے دس عدد اور جی اینڈ میں چھٹکی بھر اورنج فوڈ کلر اس میں ڈال کے چمچ چلا کے ان انگریڈینٹس کو کرنا ہے پکتی ہوئی کیرییاں کے ساتھ میکس اور ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں نے نیچے درمیانی رکھی ہوئی ہے اب اسی آنج پہ ڈھک کے میں کیریوں کو نرم ہونے تک پکاؤں گی جی ویورز کیرییاں میں نے پکنے کے لیے رکھی تھی وہ پک کے نرم ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے اس میں کلر شامل کیا تھا اس کی وجہ سے ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جینی تقریباً دو پیالی ساتھ میں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس عدد کشمش ہمیشہ اپنی ریسیپی میں کشمش ضرور ٹالتی ہوں کیونکہ چٹنی کو کھاتے ہوئے جب اس میں کشمش آتی ہے تو اور بھی اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے اب جمچ چلا کے اچھی طرح سے چینی کی مکسنگ کرنی ہے اور جی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک نمک اپنے ہسپے ذائقہ ڈالنا ہے جی ویرز تمام انگریڈنٹ ڈالنے کے بعد اب اس کو پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس میں ڈالی گئی چینی کا شیرہ بن جائے اور یہ ایک مناسب کنسسٹنسی تک گاڑی ہو جائے جی تو ویرز تمام انگریڈنٹ اچھی طرح سے پکے چٹنی میں مکس ہو گئے ہیں اور اب آج تیز کر کے میں اسے پکا رہی ہوں آپ کو اگر میں دکھاؤں تو اس کا شیرہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے شیرہ کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں اتنی کنسسٹنسی تک اس کو پکا کے گاڑا کرنا ہے شیرہ کا بہت ہی اچھا سا گولڈل کلر بن گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اینڈ میں آدھی پیالی سفید سرکہ سفید سرکہ ڈالنے سے جہاں چٹنی زیادہ مسئدار بن جائے گی وہاں پہ زیادہ عرصے کے لیے قابل استعمال بھی ہو جائے گی سفید سرکہ ڈال کے تھوڑا سا میں نے چٹنی کو پکایا اور اب چولہ میں نے کر دیا ہے بند کیونکہ چٹنی اب پکے بلکل ریڈی ہو گئی ہے پرفیکٹلی ہماری چٹنی کوک ہوئی ہے اس کو میں کچھ دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جی تاویورز چٹنی اب سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ ہے سمپل پاکستانی کزین کی آج کی بہت ہی آسان اور مزیدار کیری کی چٹنی کی ریسیپی آپ نے دیکھا میں نے آپ کو اس کی کتنی آسان ریسیپی سکھائی ہے بلکل اسی طرح گھر پہ آسانی سے کم وقت میں آپ چٹنی تیار کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اس کو آپ کھانے کے ساتھ کھائیں یا پھر ناشتے پر پراتھے کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کھائیں گے بہت ہی مزیدگی یہ چٹنی لگے گی اور کھانے کا مزہ کر دے گی دوبالا اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو چینل پہ نئی دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزیدار اور آسان ریسپیز آپ تک پہنچ دی رہیں ساتھ میں ہمارے فیس بوک اور انسٹرگرام پیج کو بھی لائک اور فالو کیجئے اپنا بہت سار خیال رکھئے گا اللہ حافظ